کیا آپ کو پتہ ہے پورے ورلڈ میں 30% لوگ کرونک پین کے شکار ہے اور انڈیا میں نمبر 13% کے آس پاس ہے جو کی 18 کروڑ سے بھی زیادہ نکل کے آتا ہے جی آپ نے بالکل صحیح سنا 18 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ ڈیفرنٹ ٹائپ کے پین سے کئی سالوں سے سفر کر رہے ہیں اور وہ ہر طرح کی ٹریٹمنٹ ہر طرح کی دوائی ہر طرح کی ایکسرسائز یہ ہوگا سب کچھ کر چکے ہیں پھر بھی وہ کوئی میجک ایکسرسائز ڈھونڈ رہے ہیں کوئی سٹریچ ڈھونڈ رہے ہیں اور چنتہ مت کیجئے میں بھی آپ کی طرح ہی تھا آپ کی طرح ہی سوچتا تھا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنے سالوں سال کے گردندر کو نیک پین کو کیسے ڈیفیٹ کیا اور باقی بھی آپ کی سارے ایشیوز کو کیسے ٹھیک کیا تو چلی آپ کو بتاتا ہوں کی کیسے ہمارا مائنڈ یا برین ہمارے شریر میں جگہوں پہ کیسے یہ سیوئر پین کر سکتا ہے چاہے وہ بیک پین ہو نیک پین ہو شیٹکہ ہو شولڈر پین ہو مائی گرینز ہو ڈیفرنٹ ٹائپ کے پین ہو سکتے ہیں جن کے پیچھے صرف اور صرف برین کا ہاتھ ہوتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ سالوں سے گردن میں یا پیٹ میں الگ الگ در سے پریشان ہوں گے اور سٹریچنگ یوگا ایکسرسائز کر کر کے آپ پریشان ہو گئے پر ان سب سے آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے وہ کسی کام کے آپ کو ثابت نہیں ہوئے اپنے الگ الگ طرح کی دوائیاں جیسے آئر ویڈا ہومی پیتھی نیچرو پیتھی کی سب بھی ٹرائی کیا ہے کسی کے کہنے پر الگ الگ ڈاکٹر کو دکھایا اور دوائیاں کھا کھا کہ آپ پریشان ہو گئے پر آپ کو پین سے ریلیف نہیں ملا ہے آپ دس ڈاکٹروں کے پاس سیم سٹوری ریپیٹ کر کر کے سیم کہانی بتا کے پریشان ہو سب ہی ڈاکٹروں نے آپ کو یہی بولا آپ کی ایمیجنگ دیکھ کے ایکسرے میں آپ کو سپونڈلوس ہے ڈی جنریشن ہے بلجنگ ہے ہرنیشن ہے سٹریٹننگ آف کرو ہے اور نہ جانے کیا کیا نام آپ کو لے کے ڈرائیا گیا یہ سب میڈیکل لیبلز ہیں انسی آپ کو گھورانا نہیں ہے جی آپ نے صحیح سنا گھورانا نہیں ہے میں ابھی آپ کی طرح ہی پہلے گھوراتا تھا سوچتا تھا پر گھورانے کی بات نہیں ہے درد ہے وہ کسی سٹرکچرل فیزیکل کوس کے قرارن ہوتا ہی نہیں ہے اوپر کئی ساری سرچ ہو چکی ہیں کہ ہرنیشن بلجنگ ڈی جنیشن یہ سب سب لوگوں میں پائے جاتے ہیں تھوڑے بہت اور لائف جیزے سے بڑھتی ہے سپائن میں چینجز ہونا نورمل ہے پر ان سے درد ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ سوچتے ہیں سب صحیح ہے میں بکواست نہیں کر رہا ہوں یہ بالکل سچ آپ بن رہی ویڈیو میرے ساتھ اور اینڈ تک دیکھئے اگر آپ ہیل ہونا چاہتے ہیں تو تو سب سے پہلے جانتے ہوں سکس کے بارے جنہوں نے اس ٹی ایم اے شبد کی نیو رکھی جنہوں نے بتائے کی مائنڈ کرونک پین میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر جون سارنو ایم ڈی تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے سیادلی وہ اور میری لیے تو لائف سیویر ہیں میرے جیسے کئی لوگوں کے لیے لائف سیویر ہیں وہ ان کی کتاب لاکھوں لوگوں کو ٹھیک کر چکی ہے بینہ کسی میڈیسن یا سیجری کے جس کا نام ہے ہیلنگ بیک پین اور بہت ساری کتابیں انہیں لکھی ہیں جس سے لوگ صرف بک پڑھنے سے ہی ٹھیک ہو گیا جو سالوں سے ڈاکٹر کے چکر لگا رہے تھے تو اب وہ بلکل ٹھیک ہیں تو بات کرتے ہیں ٹینشن مائسائٹس سنڈروم جس کی ویسے آپ کو سارے درد ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھ ہو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا ٹی ایم ایس میں بلڈ فلو کم ہونے دیکھے ویسے آپ کو مسلز میں پین ہوتا ہے شریعت کے الگ لگ حصوں میں پری کرتا کون ہے دیماغ آپ پوچھ رہے گے کیوں دیماغ ایسا کیوں کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے کیا نہیں آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی بلڈ کا فلو اور اکسیزن کی سپلائی کام کرتا ہے ڈیفرینٹ ٹیشوز کو آپ کا دھیان ہٹانے کے لیے جو بھی ایموشنل برڈن ہے آپ کے دیماغ میں ریپریسٹ ایموشنز ہے نیگٹیو ایموشنز ہے یا انفیریٹی ہے کچھ ایسے دبے ہوئے ٹراؤماز ہیں وہ سرفیس نہ ہو آپ کے کونسیسس مائنڈ میں نہ آئیں اس کے لیے برین یہ سب کرتا ہے کونسیسس مائنڈ بلڈ کی سپلائی اکسیزن کی سپلائی کام کر رہتا ہے ٹیشوز کو مسل کے نرس کے اور ٹینڈنس کو تو بہت تیز درد ہو آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ درد کی وجہ یہ ڈیجنریشن ہے ڈسک سے ہی آ رہا ہے پر وہ درد مسل سپازم کیا ہے تو برین کیوں کرتا ہے آپ کا دھیان ہٹانے کے لیے ایموشنل ایوینٹس سے برین ایموشنل انجری جو آپ کی ایموشنل مین جو بھی آپ کو ٹراؤما ہے ایموشنل لیول کا اس سے بچانے کے لیے فیزیکل پین پر آپ کا فوکس دینا چاہتا تھا تاکہ آپ کا دھیان ہٹ جائے ایموشنل ایوینٹس سے جو سب ایک ایک اگزامپل ابھی آپ پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں جو سکرین پر دیا ہوا تھا تو پوسیبل پوز کاؤز کیا ہے جب برین آپ کو ایک ایسا کرنا پڑتا ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ سب وہ پوسیبل سیناریوں ہیں جس میں آپ کو برین پین دے سکتا ہے اگر آپ کی پرسنیلٹی ایسی ہے یا پھر آپ کسی ایسے ٹریٹ کو بلونگ کرتے ہو جو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ نا ڈیپ ڈاؤن فیلنگ آف انفیورٹی ہیں یا دوسروں کو خوش رکھنی کوشش میں آپ لگے رہتے ہو یا کرو سب کی ہیلپ کرنا چاہتے ہو نا اور کچھ ریج کی فیلنگ اینگر کی فیلنگ دبی ہوئی ہے تب ٹی ایم ایس کا ہونا جو ہے وہ نیسیسری ہو جاتا ہے آپ کا برین تب یہ سب پین آپ کو دیتا ہے بلٹ کم ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ مسلز ہے ہمارے نیک کے ٹرپیجیس ہے نا سکیلین ہیں سکیپولاز ہیں ان میں بلٹ فلو کم ہوتا تو سپیزم اور سٹیفنس اور پین ہوتا ہے بھینکر ویسے سواس مسلے لوہر بیک میں اس کو تو ایموشنل پاور ہاؤس کا جاتا ہے ایموشنز کے ساتھ یہ اس میں بلٹ فلو کم ہونے سے چھوٹی بڑی ہوتی جسے آپ کو شائٹکہ کا پین فیل ہوتا ہے لوہر بیک کا پین فیل ہوتا ہے تو یہ سارا ویسے ٹی ایم ایس کی ویسے ہوتے ہیں ادھر مینی فیسٹیشنز بھی ہوتے ہیں کرونک کیسیز کے جس میں آئی بیس ہے مائیگرین ٹینیٹس ورٹی کو فائیبرومیلجیا پیل بک پین ہے تھروڈ پین ہے اسی ریفلکس ہے یہ سب بھی ٹی ایم ایس کے ہی مینی فیسٹیشنز ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے ریکاوری کا ان سب سمٹم سے اوبرنے کا وہ یہی یہ کی بلیو کرنا ٹی ایم ایس کے وارے پڑھنا اور فید رکھنا کی مجھے ٹی ایم ایس کی ویسے پین ہے نہ کی میری باڈی میں کچھ دفقت ہے سب سے پہلا سٹیپ یہی ہے آپ کو ملٹیپل ہرنیشنز ہیں یہ سب ہیں وہ بھی ٹھیک ہوئے ہیں تو برین جو ہے وہ کر سکتا ہے نیوریل سرکٹس کو فائر کر کے تو آپ ان کو ان لن بھی کر سکتے ہو ری ایسیور کر کے برین کو کہ آپ سیف ہو آپ ڈینجر میں نہیں ہو تو آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے جتنا پڑھ سکتے ہو میرے سارے ویڈیوز دیکھو انٹرویو دیکھو لوگوں کے جو ریکاور ہوئے ٹی میں سے پروز سے اور کچھ کی فگرز ہیں جن کو آپ یوٹیوب پہ فولو کر سکتے ہو ڈاکٹر لے جون سارنو ہیں ہور شیبنر ہیں ایلن گارڈن ہیں اور نکول سیکھ ہیں ڈین ہے پین فری چینل چلاتے ہیں رنگن چٹر جی اور ڈاکٹر ہور شیبنر کا ایک پوڈکاسٹ ہوئی آپ ضرور دیکھنا اس میں سارا میسٹری آف کرونک پین بتایا گیا ہے ٹرسٹ می میں نے بھی بہت کچھ جہلا اور اب میں ریکاور ہوں تو آپ کو کو بھی ریکاور ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں دیکھتے رہی آپ میرے ویڈیوز اگر آپ کو ویلیو ملی تو لائک کمنٹ اور شیئر کر سکتے ہیں ڈ کنسیڈر سبسکرائبنگ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں موسیقا 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 موسیقی